اسلام علیکم میرے پاکستانیوں میں ہوں زہیب ہٹک یہ ویڈیو میری گورنمنٹ آف پاکستان جناب عمران خان صاحب کے لیے ہے ہم مانتے ہیں کہ یون میں بڑی اچھی آپ نے سپیچ کی اس کے علاوہ جو ہے جب بھی آپ نے قوم سے خطاب کیا بڑی زبردست باتیں کی اور قوم کو حاصلہ دیا اور جو آپ کہتے ہیں گبرانہ نہیں ہے قوم اب تک گبرانہ نہیں رہی تھی لیکن معاملات کچھ جو ہے ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مہنگائی جو ہے اس کا جن کابو سے باہر ہو چکا ہے اور عوام جو ہے وہ بہت پریشان حال ہے صرف چند میں چیزیں جو ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کسی نہ کسی گورنمنٹ کے جو ہے جو ہے وزیر تک پہنچے یا عمران خان صاحب تک یہ ویڈیو پہنچے آپ سب اس کو شیئر کریں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ایک عوام کی طرف سے عوام کا سمجھنے ایک ریپریزنٹیو بن کے سوشل میڈیا پہ میں یہ گورنمنٹ او پاکستان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ چند دالیں آٹا گھی اور چینی یہ چند موٹی موٹی چیزیں جو اشیخ اور دنوش میں آتی ہیں جو ایک غریب دیاری دار طبقے کی ضروریات ہیں ان کو جو ہے آپ سبسٹیز کر دیں اور یہ سبسٹی جو ہے آپ وہ بھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں کہ جو لگجری فوڈ آئیٹمز ہیں جیسے کہ کول ڈرنگز ہو گئیں برگرز ہو گئے پیزاز ہو گئے جو کہ امیروں کے کھانے کی چیزیں ہیں یا اس کے علاوہ جو ہے آپ سگریٹ تمباکو نسوار وغیرہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے ٹیکس بڑھا دیں اور یہاں پہ غریب کو جو ہے ریلیف دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ غریب آدمی جو ہے ایک بہت اچھا جو ہے اس کو اس چیز کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے کیونکہ جو آنے والا الیکشن ہے اس میں خان صاحب کی جو سپیچز ہیں نا وہ کام نہیں آئیں گی نہ جو ہے آپ عام غریب دیاری دار طبقے کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے فورنٹ ریمیٹنز کیا ہوتی ہے جی ٹی پی گروہت کیا ہوتی ہے یہ فائنانچل اور اکنومک ٹرمز جو ہیں یہ پاکستان کے تقریباً نوے فیصد آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے کہتے ہیں کہ بھوک آف لاس جو ہوتی ہے وہ آدمی کا ایمان کھا جاتی ہے تو انسان کے اندر پھر شعور کہاں سے آئے گا جب پیٹ بھوکا ہو یہ بھوکے پیٹ کی باتیں اور بھرے وے پیٹ کی باتیں جو ہوتی ہیں الگ الگ ہوتی ہیں ایک بھرے وے پیٹ والا آدمی جو ہوتا ہے وہ جب بات کرتا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ شعور کی بات کرے وہ ہو سکتا ہے کوئی دنیا کے بڑے بڑے جو ہیں فیلوسفر کی باتیں کریں لیکن ایک جو ہے نا خالی پیٹ والا بندہ آپ اس کو یہ باتیں نہیں سمجھا سکتے تو اس لیے میں جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں دو تہائی اکثریت سے نیکسٹ بھی جو ہے گورنمنٹ عمران خان کی آئے تو کچھ نہ کچھ جو ہے ان دو سالوں میں عوام کو ریریف دینا پڑے گا یہ سپیچز جو ہیں کہ ہم مانتے ہیں بڑی اچھی ہیں کرونا کی وجہ سے یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ عالمی معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہے ہیں یہ سب چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں لیکن جو غریب دہاری دار طبقہ ہے اسے یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے تو گورنمنٹ کو کچھ ایسے سٹیپس لینے پڑیں گے پرائس کنٹرول کمیٹیز جو ہیں ان کے جو میمبران ہیں ان کو ایکٹیف کرنا پڑے گا اس کے علاوہ دیگر جو بھی گورنمنٹ سٹیپس لے سکتی ہیں غریب آدمی کو ریلیف دینے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جل سے جلد یہ سٹیپ لے اور ان دو سالوں کے اندر غریب عوام کو ضرور ریلیف دے بہت شکریہ